جناہ صاحب نے بڑی حکمت کے ساتھ پہلے کہا کہ یونٹی اس کے بعد فید اس کے بعد دسپلین لیکن ہم نے کیا کیا ان کی وفات کے بعد فید کو آگے لے آئے یونٹی بعد میں چلی گئی اور دسپلین آگیا موسیقی میرا نام میری جیمس گل ہے میں ایک ہیومن رائٹس لوئر ہوں بہت بڑا نمبر ہمارا سانیٹیشن سیکٹر میں وہ مسیحی برادوی سے ہیں دو ہزار سترہ میں ایک واقعہ ہوا تھا ارفان مسیح کا ارفان مسیح وہ ایک سینیٹی سپروائزر تھا جو دو اس کے سبارڈینیٹس تھے وہ مین ہول میں گئے لیکن وہ بہوش ہو گئے وہ خود نیچے اترا وہ دونوں کو باہر نکالنے کے لیے لیکن وہ خود بہوش ہو گیا ان کو جب لے کر ہاسپیٹل گئے تو ڈاکٹر نے یہ ریفیوز کر دیا کہہ کے کہ چونکہ وہ گندگی تھی اس کو لگی ہوئی کہ میں اس کو ٹویٹ نہیں کر سکتا ہے اس وقت نے مجھے پہلی دفعہ جھنجوڑ دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور جو سٹیگما تھا خاص طور پر اس پر چوڑا کے نام سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو بلاتے ہیں ان کی تحکیر کرتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مجھے لگا کہ اس کام پر دھیان دینے کی ضرورت ہے لیکن کہ باوجود اس کے پاکستان میں بے شمار سیول سوسائٹی اورگنیزیشنز ہیں بہت زیادہ لیبر پہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ جو لیبر سیکٹر ہے یہ جس کمپلیٹلی اگنورڈ میں نے جو آس پاس چیزیں دیکھیں اپنے علاقے میں پاورٹی دیکھی افلاس دیکھی لوگوں کو تڑپتے ہوئے علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرتے دیکھا یہ سب وہ سورتال تھی جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کچھ ڈیفرنٹ میں بنادی طور پر ایکٹویسٹ ہوں میں ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں جو سماجی طور پر سیاسی طور پر اور ریاست کے حساب سے ایکسکلوڈیڈ لوگ ہیں انڈر پربلیج ہیں ڈپرائیوڈ ہیں میں نے ریسرچ کیا مختلف اسٹیڈیز میں نے کی ہیں فورس کنوریون پر دیکھ کریں تنجھو یہ کیس ٹھا ہے تو چھو تو ہوں نڈی عمر جو حکمہ نے باہرہا انجھو فیصلوں مارنہت ہی کرے سکے دوکری بھی ہی چاہتی ہے ٹھیک ہے ہم پالیاں دیونہ گئی انہیں چاہیے مکہ چھوکرہ بٹھی دے لے تو یہ جو دیوان کا کیس ہے وہ کیس اس نویت سے تھوڑا مختلف ہے کہ یہ اکثر اوقات ہم سنتے ہیں کہ نہ صرف کم عمر کی بچیوں کو اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے کنورجن اس کے بعد میریج لیکن یہ شادی شدہ عورت کا کیس ہے یہ جو کنورجن کا ایشو آپ سمجھیں یہ کچھ نیا نہیں ہے مجاریٹی آف کیسس جو آپ دیکھیں گے تو اس میں بچیاں والنٹرلی جاتی ہیں جس لڑکے کے ساتھ وہ جاتی ہیں وہ مسلم ہیں اور اگر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کو پہلے مسلمان ہونا پڑے گا اس کے بعد شادی ہوگی یہ پریکٹس ہے باقاعدہ طور پر شروع کیا جی ڈی ڈی سی وہ بینائی وہ دو ہزار 10 میں جب سیلاب آیا ہم ان تمام شعبہ میں کام کر رہے ہیں جس پر لوگ کام کرتے ب schönشن رہی ہیں گھبراتے ہیں اگرگام istedi Rhodes اگرer جب جب اچھے کو کام کر رہے ہیں اور ہم سب کا درد برابر سمجھتے ہیں چاہے وہ سندھی ٹوبی پینا ہو چاہے وہ پتھان ہو چاہے وہ بلوچی ہو چھاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے مسلم ہو جا غیر مسلم ہوں بغیر کسی تو اس کے پوچھے کہ تمہارے ماتے پر تیلک کیوں لگائے تم نے سر پر یہ کونسی پگ پہنی ہے تمہارے پانچے اوپر ہے یا تم شیعہ ہو نہیں بھائی آپ جو بھی ہو آپ نے کتنا راشن چاہیے چار سو بورے چاہیے تین گاڑیاں لگاؤں رضاکار ہے نہ نام ملے گا نہ شورت ملے گی نہ پیسہ ملے گا کیونکہ ہم تو بہت ہارڈ لائن پر کام کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں سب کو برداشت کرو بہت تھریڈ ہے حد سے زیادہ تھریڈ ہے انتہا پسند تنظیموں کے لوگ اپنے جلسوں میں نام لے کر کدارے کا بھی اور میرا بھی لوگوں کو اکساتے ہیں بڑے پیمانے پر کہ مار دو ان کو تو چھوڑو ہی نہیں زندہ میں آسپتال میں کھڑا ہوں اور بولوں تمہارے شوہر کو اس لیے مار دیا گیا کہ میری ایمبلنس سلا رہا تھا جی ڈی سی ایمبلنس سیدھے آکے آپ سے پوچھے کہ تم کیوں نہیں مرے ایسے منظر میں نے ایک نہیں پانچ پیس کیا مینگ میمبر آف پارلیمنٹ جب میری کچھ کالیگز جو تھی بے شک وہ مزاک میں بات تھی لیکن وہ بات کچھ سنجیدہ ہوگی زیادہ جب وہ بار بار اس طرح اشارہ کر رہی تھی کہ آپ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے آپ اتنی اچھی ہماری دوست ہیں اور مجھے افسوس ہوگا کہ آپ آخر میں جہنم میں ہوں گی لیکن اگر مجھے ایک جگہ پر وہ لوگ اس طرح سے میرے گھرہ ڈال کے اور مجھے اس بات کے لیے کنونس کریں کہ مجھے مذہب تبدیل کر لینا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عام خاتون کے لیے ایک عام لڑکی کے لیے ایک عام شخص کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوگی اکیس مارچ دو ہزار تین کی بات ہے اور میں دس مہینے لسپیر رہا میں نے بچوں کو نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا کدھر ہوں میں نے بھی یقیناً فیزیکلی بہت کولابس کیا خود کو اور پین فل رہا جب میں نکلا تو میں بہت فرسٹیشن میں تھا تو میں نے اس اپنی پورے ایکسپیرینس اور پین کو کنورٹ کر دیا اس طرف کہ اب مجھے صرف ایکٹیوزم کر دی ہے اس وبا میں جب بلوک ٹاؤن ہے کوئی ہمارا کوڑا روز اٹھا رہا ہے کوئی ہماری سیور کی صفائی روز کار رہا ہے اور بغیر کسی حفاظتی سامان کے اس کے لیے ہم نے بقاعدہ ایک کمپین شروع کی ان ورکس کو ساتھ میں ہم نے کچھ ٹرین بھی کیا کہ آپ کی پرسنل ہائیجین اور سیفٹی سب سے پہلی چیز ہے جس پر ان کو فوکس کرنا چاہیے تو جو بھی یہ کام کرے بلا رنگ نسل اور مذہب اس کو عزت بھی ملنے چاہیے اس کے تحت اس کی رائٹس پین شور ہوں اور اس کی جو سیفٹی ہے وہ بھی اس کو ضرور ملے یہ اسی مندر میں کھڑے ہیں سوک دریالال مندر میں جہاں پر جب کووڑ چلنا تھا ہم راشنل ڈسٹیبیوٹ کر رہے تھے اس میں اس مندر کو بھی بندید ویجی مہاراج صاحب نے ہمیں دے دیا تھا مذہب کی تعلیمات جوڑنے کی ہے رحم کرنے کی ہے شما کرنے کی ہے ملانے کی ہے اچھا پیغام دینے کی ہے جو کہ زفر بھئی کر رہے ہیں ایک زمین ہے ایک ملک ہے سب یہاں رہ رہے ہیں اب میرا ایمان ہے اس ایکٹویسٹ کہ جب آپ بولیں گے تو پائیں گے بات کریں گے تو سنی جائے گی جب سنی جائے گی تو اس پہ عمل ہونے کی بہت بڑی چانس ہے ڈسکاریجمنٹ ہوتی ہے لوگ جب مسکنسیف کرتے ہیں آپ کے آئیڈیا کے بارے میں میں لوگوں کو ملتی ہوں ان کی کہانیاں سنتی ہوں اور پھر جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ کہنے سے آپ کی یہ بات سے ہمیں تبدیلی آئی ہے وہ فیول ہے میرا میرے ساتھ جو ٹیم ہے ان کی مورل سپورٹ کی وجہ سے میں کام کر رہا ہوں اور لازمی بات ہے جب جس طرح کی میرے دارے کو تھریٹ ہے میرے لوگ مارے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے درد کیا ہوتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں تو اس لئے ہم تمام چیزوں میں کام کر رہا ہوں کھل کے کر رہے ہیں آپ بلا کسی فعاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دے کہ اس دروازے کے باہر ہم تعلہ لگایا ہے خوشی خوشی کہ جی ریاست نے تمام لوگوں کی ذوہ ذمہ داریتی پوری کر دیں یہ لگت تعلہ میرا مقصد صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتے رہنا ہے جن لوگوں کو اشد ضرورت ہے جن لوگوں کو ضرورت ہے کہ یہ کام ان کے لیے ہوتا رہے موسیقی